میں نہیں ہوں اس سے زیادہ کیا جائیں گے لیکن جو ہماری ایک مند آخری بات ہے کیونکہ میری آزان بھی ہوگی میں اس کے علاوہ جو حکومت نے کیا اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں لیکن جو ہماری اسوسییشن ہیں جن کے انڈر مسجدیں ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اور سیکورٹی پر توجہ دینی ہے ہمیں سپیشلی مغرب عشاء اور فجر اور جمعے کی نماز کے لیے ہمیں اس سے پہلے کے اور نقصان ہو ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے ایز جرنل جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ ہو گیا آپ کیا کریں میرا کہنا یہ ہے کہ کچھ ہونے سے پہلے سیکورٹی میجر جو ہے وہ پہلے لینے چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آر ہوئی پرپیئر تو اس کے لیے ہم پرپیئر نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں پرپیئر ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے یہی میری مزاست ہے بہت بہت شکریہ مرکل تھی یو ہم پڑے گا اور از کے لیے ہم ٹھکے ہوتا ہے کہا جب آپ نہیں تو کوئی اور اس بات کو میں اس لیے کہتا چلوں گے جب اسلام یک کچھا ہوا تو وینپور ڈانٹان کے اندر ایک بہت بڑا گٹ ہوا اور اس گٹ کو ہائیجر کر لیا گیا اس گٹ میں ملک ارفان صاحبی موجود تھے میں بھی تھا اور ہمارے منسٹر اپنا کہتے ہیں جنرل صاحب بھی موجود تھے اور حارون خان بھی موجود تھے اور وہاں پر جس طریقے سے ہماری ایسوسییشنز کو کریٹرسائز کیا گیا ہمارے مساجد کو کریٹرسائز کیا ہماری بی سی ایم میں کو کریٹرسائز کیا مسلمانوں کا علام لے کر کے اسلاموفویہ کے ایشو کے اوپر ایک بہت بڑا گھٹ ہوا اور جس کو پورے نیشنل میڈیا نے کور کیا اور وہاں پر جو بھی کچھ ہوا اور ہمیں وہ اس لیے ہوا میں آج بولتا ہوں کیونکہ ہم نے ایکٹننگ کیا اگر ہم ایکشن رہتے ہم لوگوں کو گیتر کرتے ہم اس چیز کو لیڈ کرتے تو وہ ہماری ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے جہا ہمیں وہ آگے نہیں پہچان ہوتے تو وہ جس طریقے سے ہمیں دکھایا گیا پھر بلکل اسی طریقے سے ہارلڈ پارٹ میں ہوا ایک گھٹ کیا گیا جہاں پہ ہمارے سارے لوگ آئے گئے ہمارے ایم پی اے ایم ایل اے سب وہاں پہنچے مگر ان کو بولنے کا حق نہیں دیا گیا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ایشیوز جو ہے ان کو سالپ کیے جائے دوسری صاحب جنہوں نے ایشیوز سالپ کرنا آپ ان کو باقی نہیں کرنے دے رہے تو جو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمیں ایس ایسوسیییشن ایس ای مسلم کمیوٹی ہمیں کسی کو چانس نہیں دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے ہمارے نام سے آگا کے آگے کوئی شو کرے تو یہ میرے خیالات تھے انتخابہ ہی موجود ہیں انتخابہ ہی ہماری کمیوٹی کے بہت ہی میٹھے پیارے انسان ہیں انتخابہ ہی آپ کا بہت بیلید کوئیسٹن تھا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اور بڑی مطلب اچھے طریقے سے آپ تیاری کر کے آئے تھے وہ کوئیسٹن کیا تھا اور کیوں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے سب سے پہلے شکریہ بہت بہت اور میں وہ کوئیسٹن کرنے سے پہلے سب کا شکریہ آدھا کرنا جاتا ہوں کینیڈا میں یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ چل رہا ہے پولٹکس میں بھی اور ہماری آرم فورسز میں بھی اور آر سی ایم پی کے لیبل پہ بھی ہر جگہ پہ وہ جس کو چاہتے ہیں چارج کرنا اور وہ چارج ہو جاتا ہے جس کو نہیں جاتے وہ نہیں ہوتا تو ایک کنیڈین جنرل ہیں ان پر آئی ویمن آرہسمنٹ کا چارج تھا اور وہ ابھی بھی چارج لگا ہوا ہے ان پر لیکن وہ کیس جو ہے وہ فالو اپ نہیں ہو رہا وہ اگلی پروسیڈنگ میں نہیں جا رہا ہے تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ لوگ کس طرح سے اس ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کریں گے کیونکہ کنیڈین فورسز جب سومالیا میں گئی تھی تو جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ اٹراسٹیز کی تھی لوگل کی اور جس طرح اخوانستان میں بھی ہوا اسی طرح سے جب یہ امن کے نام پہ باہر اپنی فورسز بھیجتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں جو ہوا ہے یہ لیڈیز کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے سارت کے ساتھ اور پھر اس پہ وہ اس نے چائز تو کروانے میں کامیاب ہو گئی وہ عورت لیکن پھر بھی اب کیس اوپر نہیں جا رہا بلکہ کل میں نیوز سنا تھا میڈیا میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے جس دن ہم یہ کام شروع کر دیں گے یہ ہماری مسجد کی میٹنگز ہوتی رہے ہیں ہمیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں باہر نکلنا ہوگا اپنی ارگنیزیشن کو اپنے اپنے طور پر کام کرنا ہوگا باہر نکل کے اگر ہمیں ہندو ٹیمپل میں جانا ہے تو وہاں بھی جانا ہے گردوارہ جانا ہے وہاں بھی جانا ہے اور اپنے جو سیکس ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہم کمیونیٹی کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور ایک کامن گول اچیو کر سکتے ہیں آپ نے ٹھیک ہے مگر میرا تو یہ کنسل ہے کہ نہ ہی مسجد کمیونیٹی میں جا سکتی ہیں نہ ہی مسجد کے جانے والے وہ کمیونیٹی میں جو جاتی ہے وہ عوام جاتی ہے ہم جاتے ہیں مسجدوں میں جانے والے جاتے ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خود جا کر کے پیزنٹیشن کریں یہی کہہ رہا تھا مسجد کی بات جا ہے ہم خود مسجد پر نہیں ٹام سکتے ہیں